بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب خریے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رزقے حلال میں فراوانی عطا کرے تو آج میں آپ کے لئے نوابی انڈا کڑائی کی اتنی مزے کی اتنی یمی سی ریسپی لے کے آئے ہوں جو کہ بہت ہی سلکی سموتھ اور کریمی سی بن کے تیار ہوگی اس میں نہ تو ہم کریم ڈالیں گے اور نہ ہی اس میں کاجو بادام ڈالیں گے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی مزے کی بنتی ہے اور جو بھی ایک بار کھائے گا وہ ہمیشہ یاد کرے گا ریسپی کو کمپلیٹ دیکھنا ہے آپ نے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ادھر بہت ہی کم انگریڈینٹ سے ہم یہ بنائیں گے چھے عدد انڈے بنے لیے ہیں آپ کو جتنے چاہیے آپ لے لیں آپ اپنی فیملی کے حساب سے اور ان انڈوں کو ہم وائل کر لیں گے اور ساتھ میں سبز مرچے ہم لے رہے ہیں تقریباً ٹوٹل آٹھ سے دس ہیں اور ایک بڑے سائز کا پیاز ہے وہ ایڈ کریں گے بہت کم چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے آپ کے کچن میں موجود چیزوں سے آپ کے یہ نوابی انڈا گریوی کی ریسپی بن جائے گی جو کہ بہت مزیدار اور لذیذ ہوگی اور انڈوں کو ہمیشہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر انڈوں میں کریکس ہوں تو وہ پھر ٹوٹتے نہیں ہیں مطلب کہ ان کا لیکوڈ جو ہے وہ باہر نہیں آتا اور فورم سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جب ہم اگلتے ہوئے پانی میں ڈالیں اگر تھنڈے پانی میں ایڈ کر دیں تو یہ سارا ان کا لیکوڈ باہر آ جائے گا اور آپ کور کر کے دو سے تین منٹ ہم اسے پکائیں گے وائل کریں گے اور اتنی دیر میں ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور پیاز کو میں نے ادھر رفلی سا کٹ لیا ہے اور چار سے پانچ سبز مرچے لے لیا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے انہیں بلینڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو ہینڈ بلینڈر سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں میں جوسر جگ میں بلینڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہر کسی کے پاس اویل ہوتا ہے اور آپ دوری چھوڑ دیتے ہیں ریسپی اگر کوئی چیز کسی کے پاس اویل نہ ہو تو اور اب اس میں ہم تقریباً چاہٹے بسپون کے قریب دور ڈالیں گے ملک ڈالیں گے ملک ڈالیں گے اگر آپ ہیران رہ جائیں گے اب دیکھئے اس کا پیسٹ بنا لیا اسے سائیڈ پہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف انڈے بوائل ہو چکے ہیں تقریباً دو منٹ کے بعد انہیں فلیم آف کر کے سائیڈ پہ کرتے ہیں اور ادھر ایک پین لے لیا ہے میں نے اس میں ہم چار سے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ ہوئے لیں گے اور اب جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا پیازوں اور سبز مرچوں مالا اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم اس کی بنائی کریں گے جب ہم ایڈ کریں گے اس کا ٹمپریچر کا کم ہو جائے گا اور پھر بعد میں بوائل آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اسے پکاتے جانا ہے جب تک کہ اوائل سیپرٹ نہ ہو جائے اس میں سے اور آپ پیازوں کی سمیل کو دور کرنے کے لئے ایک بڑی الائچی دو سبز الائچی اور ایک انچ کا داچینی کا پیس ہم اس میں ایڈ کریں گے تاکہ پیازوں کی سمیل جو ہے وہ اچھے سے دور ہو جائے اور اس کی بھی ساتھ میں بنائی کریں گے ادھر ہم نے تقریباً پانچ منٹ کم از کم لگیں گے ہمیں پیازوں کا پانی ڈرائے کرنے میں اور جو دودھ ہم نے ایڈ کیا تھا اسے ڈرائے کرنے میں اور ادھر پھر ون ٹیپ سپون لہسن ایڈرک کا پیسٹ ہم ایڈ کریں گے اور اس کی بھی بنائی کریں گے ساتھ ہی اچھے سے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری گریوی میں بہت ہی مزے کی کشبو آئے گی آپ کا پتہ ہے لہسن ایڈرک سردیوں میں تو خاص طور پر زیادہ یوز کرنا چاہیے جوڑوں کے درد کے لئے بھی بہت ہی بیسٹ ہے اور یہ دیکھیں ادھر تقریباً موسچر ختم ہو چکا ہے جو پانی تھا یا پیازوں کا پانی یا جو دودھ ڈالا تھا وہ ختم ہو چکا پھر فلیم ہم نے آف کر دینا ہے اور پھر ایک گلاس یعنی کہ ایک پاؤ دودھ فل کریم دودھ ہے یہ یعنی اس کے اوپر جو کریم تھی وہ بھی میں نے اندر ہی رہنے دیئے تو وہ اس میں ایڈ کر دے گئے ایک گلاس ہے دو سو پچاس میلی لیٹر ہے ایک پاؤ ہے اور اب ہم نے فلیم آن کر دینا ہے اور کچھ سپائسز جائیں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے ڈال لیں زیرہ ہاف ٹی سپون میں ڈال لوں گی اور گرم مسالہ بھی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر بھی ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون ادھر خشک دریئے کا پاؤڈر ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے ان کی بنائی کرنی ہے ساتھ میں جو ہم نے ملک ڈالا ہے اس کی بھی بنائی کرنی ہے آپ اپنی مرضی سے مطلب گریوی رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو گریوی چاہیے ہو آپ چاہیں تو اسے پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں گریوی کو ڈرائے کرنے میں جتنی مطلب آپ نے ڈرائے کرنی ہے چار سبز مرچے میں نے ایڈ کر دی ہیں خوشبو کے لیے اس سے اتنی مزے کی خوشبو آتی ہے اتنی فریش فریش کہ کمال ہو جاتا ہے اور آپ کور کر کے ہم اسے پانچ منٹ تک پکائیں گے بلکل لو فلیم پہ تاکہ اچھی طرح موسچر ہمارا پک چاہے اور اتنی دیر میں انڈے جو ہم نے بوائل کیے تھے ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ جیسی مرضی کٹنگ کر لیں راؤنڈ شیئب میں کر لیں بے شک آپ راؤنڈ شیئب میں چار پانچ پیسیز کر لیں ایک انڈے کے تو اس طرح انڈے بھی کم لگیں گے یا جتنے آپ کی مرضیوں سردی کا موسم ہے آپ ایسے بھی کٹنگ کر کے تو ایڈ کر دیں کیونکہ سب کو ہی چاہیے ہوتے ہیں اور ادھر پانچ منٹ کے بعد ہماری گریوی دیکھئے ریڈی ہے یہ دیکھئے آپ اس کی کنسسٹینٹسی اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ اسے اور بھی ڈرائے کرنا چاہے تو آپ ڈرائے کر سکتے ہیں میں اسی پوائنٹ پہ اس میں انڈے آڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جناب تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ایک بار چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو یہ دیکھئے جناب آپ پھر کور کریں گے اور لو فلیم پہ بلکل اسے پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ آئل سیپرٹ ہو جائے اور انڈوں میں بھی اچھی طرح اس کا اثر جو ہے وہ نکل آئے یعنی گریوی کا تو ادھر پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی کنسسٹینٹسی انڈوں میں بھی ویسے اس کا ذائقہ جو ہے بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے بہت مزے کی ہماری بہت ہی ایزی ریسپی یعنی نوابی ایک کڑائی ہماری تیار ہے اور سبس دنیا میں نے اوپر ایڈ کر دیا ڈیر سارا اور اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ اس کی خوشبو اتنے مزے کی ہے لگ ہی نہیں رہا کہ ہم نے اس میں کریم یا بادام کاجو نہیں ڈالے بلکل وہی ٹیسٹ ہے بہت مزے کا ہے آپ ایک بار سردیوں میں میرے طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھئے تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ